اے ہی تیرا سب تو وڈہ سجد ہے صدق لیا پرماتمہ تے پروسہ لیا صدقل جی کے انہیں جیس منوخدہ من مان جاندہ ہے نا اوڈی تے وستہ ہی نہیں بیان کیتی جا سکتی انہوں کو جو موختوں بولن دی لوڈ نہیں ہیں گروہ کے بچن روز پڑھ دیاں کہ منہ کی گات کہی نہ جائے جے کو کہہ پچھے پچھتائے کاغد کلمن لکھن ہار منہ کعبہ ہے کارن ویچار ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو مان جانے مان کوئی جیس منوخدہ من مان گئے اوڈی گات نو اوڈی اوستہ نو آپا بیان نہیں کر سکتی تی بھگ سیب جی کہیں دے وائی گروہ جی میرے تے کرپا کرو دیا درشتی کرو کہ بچنی تو مور مان مان میرا مان جیڑ ہے اوڈی بچنہ چھ مان جائے لیولین ہو جائے جوڑ جائے مہارا جیو جان کو پورن دی جائے اے میرے تے کرپا کر کے پورن کرپا کرو میرے منچ تو اڈی پرتی پورن پرتیت پورن وشواس بج جائے ہوں بال بال جاؤ رمیہ کارنے رمیہ در تھے رمیہ ہوئے پرماتمہ سارے تھا ہمیں تے رمیہ ہوئے اوہ سواہ گروہ جی تھا پرماتمہ تو میں بلیہار جان دا ہاں قربان جان دا ہاں کارن 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 آ بول یہ واہ گروہ جیو اوہ کارن ہے کہ تو ابھی میرے نل گل بات نہیں ہو رہی تُسی میرے نل بول نہیں رہے پاو میری تو اڈی نل سانج نہیں بن رہی رہا آؤ بہت جانم بچھرے تھے مادوں اے ہو جانم تمہارے لے کے پک جی کے اندے ہاں گروہ جی کئی جانماں تو تو اڈی نلوں بچھڑے ہوئے ہیں سیب شریف گروہ گرن سیب جی دے بچنے کہ کئی جانم پہ کیٹ پتنگا کئی جانم غزمین کورنگا کئی جانم پنکھی سرپ ہوئے ہو کئی جانم حیور بکھ جوئے ہو میرے جگ دیس ملن کی بری آیا چرنگ کال اے دیس سنجری ہے یہ واہ گروہ جی کئی جانماں تو تو اڈی نلوں بچھڑے ہوئے ہیں ایس جندگی تو پہلا کننا تھاماتے وچھڑے ہو تے سانو پتہ نہیں ہے ہو تے پرماتماں جاندہ کنے کو تھاماتے وچھڑے ہیں اور جو راپا ایس جندگی چی نجر مار دیا نا ایس جندگی چی بھی کئی جانم سی پوگ لینے ہیں جدو ساڑے اندر لوگ ہندہ ہے پا کتے دی جون چھترے پھر دیاں جدو مایا دا موہ آندہ پا سپ دی دون بھی چھڑے پھر دیاں جدو کران دا پیار آجندہ ہے کر دے پیار پچھے اپن لوکان نال ویرور کھڑے 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 دی جون چھوڑے دیاں یہ بھی جونہ ہی نہیں جندگی دے اندر دراصل ایس جندگی تو پہلا جونہ پوگیاں انگیاں مارن تو باد بھی پوگاں گے پر ایس جندگی دے اندر جیڑیاں اپنا جونہ پوگ دیاں نا انہوں نے ابھی کو پاراوار نہیں ہے بابا رویدار صاحب جی کے اندر واہ گر جی بہت جنم بچھ رہے تھے مادو کئی جنمہ دے تو اڈی نالو سے بچھڑے ہوئے ہیں یہ واہ گر جی اے جنم تمہارے لے اے جیڑی جنگی تو اسی بخشش کیتی ہے نا یہ ہونے تو اڈے لےکھے لگاتی تو اڈے پیار چا لگا دیتی ہے گربانی کینڈی کہ اے جنگی ملی ہے پرماتما نو ملن دے لی گروہ کے پاوان بچن روز پڑ دیں پہی پرابت مانو خدے ہو ریاں گو بھندے ملنے کی اے تیری بریہ اے جنگی گو بھند نو ملن پرابت ہوئی ہے پرماتما نے تو اٹھ کے منوخہ دے ہی جیڑی دیتی ہے اے کیبل تاں کیبل واہ گر جی دی پاؤ پگتی دے وچی جوڑن دے لی ہے جی آپاں کہیے کہ جنگی اندر خواہ پی لو جی مڑکے جنگی نہیں ملنی ہیگے نے کئی لوگ کے کہن والے ایٹ دنک اینڈ بھی میری خواہ پیو جی موج ملہ مانو مڑکے جنگی نہیں ملنی سارے اس گلتے تھے سیمت نے مڑکے جنگی نہیں ملنی جیڑے لوگ کی مایا کماؤن والے کین دے راج کے مایا کماؤ لو مڑکے جنگی نہیں ملنی جیڑے کھان پین والے کین دے راج کے کھا پی لو مڑکے جنگی نہیں ملنی جیڑے دنیا دے انیک طرح نویاں نویاں گلنا کرنا لے وکاس والے ہو کہن دے جی راج کے کوئی نہ کوئی نویاں تو نویاں کم کر لو مڑکے جنگی نہیں ملنی جڑے راج پاک تے بیٹھے کے اندے ساری جنڈگی راج پاک مانڈو مڑ کے جنڈگی نہیں ملنی اور گروبانی ایک ہلکی نہیں بندیا ہے اے جنڈگی اندر پرماتمہ اندے پیار وچ جڑ جا مڑ کے جنڈگی نہیں ملنی گروہ کا امرت بچن روز پڑ دے کے کروں بے ننتی سنو میرے میتا سنت تہل کی بیلا ایہاں کھاٹ چلو ہارلاہا آگے بسن سوہلا گروہ دے کے اندے اے گروہ سکھ مطر میں ہاتھ جوڑ کے کہیں نا بینتی کردہ ہیں کہ اے جڑی جنڈگی اے جڑا بیڑا اے جڑا ٹائم ملیا نا بیڑا ٹائم افسر اے ساتھ گروہ دی سیوہ کرندہ پربو دی سیوہ کرندہ موقع ہے جے ایس جنڈگی اندر لاحہ کھٹ لیں گا آگے بسنہ سوہلا ہو جائے گا جیون تیرا سکھیل ہو جائے گا جے ہون لاحہ نہیں کھٹیا تے گروہ سیب جی نے ایک بڑا پیارا بچن کی ہے کہ جے اے جنڈگی چھ واہی گروہ جی دے پیار چھنا جوڑے جنہیں ایسا ہر نامنا چیتےوں سے کاہے جاگا آئے رام راج اے مانس جنم دلہ بہے نام بنام برثا سب جائے ہون وطہ ہر نامنا بیجے اگے پکھا کیا کھائے جنہ نے جنڈگی اندر واہی گروہ جی دے نام دا سمر نہیں کیتا گروہ بابا جی کہیں دے لینڈ کی ہے جنڈگی اندر پی کہ آپ کو آنگے جا کے جی آپ کو بڑے ودیہ ودیہ پوجن کھان دے رہے ہیں کہ آپ کو بڑے چنگی کھرانچ رہے ہیں جہاں بڑے ودیہ روتبیں ہاتے رہے ہیں جہاں پڑے ودیہ ودیہ پدارت ورتے نے جنڈگی اندر چنگیاں گھڑیاں کھا رہاں ہیں ہواہی جا جن جھوٹے لے ایک کو آنگے پرماتمہ نو پائی گردہ جی نے ایک بچن کیا بڑا پیارا کہنا لگے نہر کو آر کنیاں لگلی کے جانیاں تو ویاہے سرار جائے گنن کے مانی ہیں پیکے کارچ بچی اندھی ہے نا انہوں لہدہ نار پال دی آپاں چاہ نار پال دیں سارے اپنیاں بچیاں نو پر جدو ویاہی سورے کارچ جانی انہوں گنہ کر کے مان میلنے گنہ کر کے اس سار ساڑا پیکہ کر رہے تے ایک گلتے ساچا کے سب نا سورے ونجنا سب مکولا منہار سارے یا نو پیکے کارچو سورے کارچ جانا پینے پر سورے کارچ مان میلنے گنہ کر کے اس کر کے نہیں کہ میں بڑا امیرہ جا میں مان پوندے حکم کیتے نے جے اس ترتیتے مان پوندے حکم کردے رہے گروہ بابا جی دے ایک بچن ساتھ ہے کہ حکم کیے مان پاوندے را پیڑے اگیا ہے جا منہ جے حکم کیتے نے حکم منیا نہیں تے جو پرماتمہ نا حکم ورتنے پھر بڑے دکھی ہونا پینے اس کر کے پائی گردہ جی کینے ایج رگت ہے پیکہ کر تے سورے کارچ تے جانا ہی پینے پر وہ سورے کارچ مان پا ملے گا جے ساڑے پلے گون ہونگے ایک بچن ہور کے مان جو پائی صاحب جی نے کہ بند جو بہار لگ جائے ہے بدیس پرانی کہیے سپوت لاب لبت کے انی ہیں کوئی بندہ پردیس ہوئے جاندہ ہے اسی بھی جاننے بچیاں نو پیج دے یا نا ماتا پیتا بڑا پیسہ کھرچ کے پردیس پیج دے بچے نو تے پردیس جا کے جے بچیاں موج میں لے ماندہ رہے اے در ادر ہوتے لے کے کھا پی کے اکھیر کھالی ہاتھ لواب سا جے ٹکٹ بھی باپو کوڑو مگا ہے تے انہوں کو چنگا نہیں گنے گا لوکہ نے کہنا باپو دے جیڑے چار سے آڑوں بھی بھی بیج دیتے ہیں نا کمہ ہی نگڑے ہیں کوئی پتر ہے پر کہیے سپوت لاب لمت کے آنے ہیں جے کر وہ باروں کو لاحا کھٹ کے آئے گا باپو دی پونجی نو ودا کے آئے گا انہوں کہنے گے اے سپوتر ہے پر ماتما نے اے جگت ویچ سانو کو جو کماؤن لی پیجی ہے کو جو ونج کرن لی پیجی ہے گربانی کے اندی آپ سارے ہی ونجا رہے ہیں اسی سارے ہی ونجا رہے ہیں تے ساتھ گرو جی نے ایک بچن کیسی ونج کرو ونجا رہے ہو وکھر لے ہو سمال تیسی وسط وسائی جیسی نوے نال اسی ونجا رہے ہیں ونجو کرنے جیڑا نال نوے سکے ایس ترتی تے واہ گرو جی نے سواسان دی بڑی امولک پونجی دے کے پیجے ہیں کسے بندے نو کٹ کو جنی دیتا کسے بندے نو گریب نہیں رکھیا پر ماتما نے گرو بانی کینی ہار منوخہ دے اندر ایک بہت بڑا کھا جاننے بابا پیکھا جی ہوئے نے انہیں ایک بڑا پیارا بچن کیا پیکھا پوکھا کو نہیں سب کی گھٹڑی لال سارے اندر پلے ایک امولک لال ہے اسی تیروز گرو کے بچن پڑ دے مات وچرتن جواہر مانک جے گرو کی ایک سکھ سنی مانمک کوٹھی اگیان اندر ایراتن کار رتن نن لکھا ساڑے اندر جیڑے رتن لوکے ہوئے نے اپا ادر تا چاہتی نہیں مار دے ساڑی نجر جان دے لوکاں دے پیسے یا لکاں دے کم مامال دنیاں دے مال گربانی سانو اپنے اندر نجر مارن دی پریر نہ کر دی کہ تیرے اندر کڈا وڈا کھا جاننے انہوں لب ہار منوخوں نے وائے گر جی نے بہت وڈا کھا جاننے دے اس دنیاں دے پھیجے آئے اور جدو بندہ اے دنیاں چاہ کے مو مائے چمست ہو جان دے نا ادھا کھجانہ پھر وکار لٹنا شروع کر دے پانچ چور بھی نالی نے جتھے کھجانہ ہوئے گا چور تھے جرور رہنگے پانچ چور نالی نے اس شریر دے اندر تے گروہ سانو جاگرت کر دے نے سچیت کر دے نے کہ آپ اس کھجانے نوں بچا کے رکھنے پائی گردہ جی کہیں دے نے کہ جیسے بن جب بہار لگ جائے ہے بدیش پرانی کہیے سپوت لاب لبت کے انہیں اس نوں سپوتر کہیں دے جیٹا لہا کھٹ کے جائے جی آپاں اس طرح تیٹے لہا کھٹ کے لہا کیا لہا رتن نام جب سار لہا اے ہے کہ جندگی چھے پرماتمہ دے پیار چھو جڑ جائیے گربانی ایک علیکن دی ہے جیون تو گنیے ہر پیکھا جندگی تان گنی جانی جے پرماتمہ دے دھدار کر لے چرا تو پرماتمہ نالو بچھڑے ہوئے ہیں جے پرماتمہ دے دھدار کر لے جندگی تان سفل گنی جانی ہے اے جندگی نہیں کہ بہت کھا پی رہے موج میلا مان رہے ہیں دیکھو جنامبر جی ونڈا مہان ہوئے بندہ سوچ دے کہ میں بڑے ودیہ کپڑے پہونا بہت ودیہ پوجن کھاننا پر جدو آپ پرکرتی نجن ماری ہے ساڑھے تو ودیہ کھانوالے بھی آگے نہیں اے ہنکار نہ کرے بندہ کہ میں بہت ودیہ کھاننا بندہ ناڑو ودیہ تاجے میوے پنچھی کھا جاندے بندہ نو تے تاجے مل دے نہیں دوائیاں لالا کے آج کل تے بہت کچھ زیردہ روپ ہی مل دے نہیں سن آج تک قدرتی چیز کھانی ہوئی بڑی اوکھی گئی ہے شود چیز لبنی بجار دے وچھو بڑی اوکھی ہوگی منوکھ دے لی اے پرابنوں جانوانا رہو نہیں ہے کہ چیزیں جاں ملاوٹ ہے کی کریے اے منوکھ نو میں جنہیں تاجے میوے پنچھی کھا لیں دے نہیں منوکھ نہیں کھا سکتا بندہ کہیں دے جو میں بہت ودیہ کھاننا بندہ جو کچھ کھان دے اپنے سریلو روگی بنو لی تے جرور کھان دے تندرست کھان لی تے بہت ورلے کھان دے نہیں بہتے روگ آپ سے ایڑ لے بندہ کہیں دے جو بڑے ودیہ کپڑے پونا برینڈنڈ کمپنیاں دے ودیہ امریکہ تو مگائے کینیڈا تو مگائے پر اے دے بڑائیں کپڑے تے نے تو میڑے رہی دے نے بدلنے پر ہی دے نے رب نے کنے سونے کپڑے دے تے مور نو کرور پتی بندہ کروڑاں دے کپڑے پا کے تریا جائے کدی کسے پنچھی نے کھلو کے نہیں دیکھیا کہ انا امیر جا رہے ہیں پر دجے بنے کرور پتی بندہ بھی اینا پنچھیاں نو دیکھن لی چڑیاں کار جاندے کہ کڑاں سونے مور ہے کڑی سندر تے دی اینا مطلب کہ کھان کر کے بھی منوخ تو اگے ہیں پینن کر کے بھی منوخ تو اگے ہیں منوخ اگر مہان ہے تا مہان ہے جو رب دے پیار چجھڑے پائی گرداح جی دے ایک بچن ہور جاد آگیا جتھے انہیں گل کی کہ جنگی چوپار کر لی آئے ہیں جو آپن لہا کھٹ کے جاوانگے تانس پتر گنے جاوانگے او تھے پائی گرداح جی نے ایک گل کی کہ منوخ وچتے پشو میں چندر ہے کیے دیکھو پشوہ منوخ وے ہے انتر انتر ہے شبد سورت کو ببیک اببیک ہے پشو تے منوخ چھ انتر ہے شبد تے سورت دا ببیک تے اببیک دا بندہ گل سن سکتا ہے سمجھ سکتا ہے انہوں سمجھ کے بول سکتا ہے پشو جیڑا سمجھ نہیں سکتا بول نہیں سکتا کہنے لگے پشوہ ہرے آئے ہو کہے ہو سنیوں آن سنیوں کرے مانس جنم بولے بچن انیک ہے کہ تے کوئی پشوہ کھل جے نا کے لیتا ہوں اپنی خورلیتا ہوں انہوں کو واج مارو نہیں روکتا حالانکہ انہوں کوئی پشوہ اور گال سمجھ دینے مالک دی پر چلو پشوہ انہوں پھڑ کے روکنڈا جتن کرو جو تگڑا ہویا تو انہوں میں توکے لے جائے گا پیڑی وال لیکن منوخ تے جدوں جا جنمیان یہ سکتا ہے ماتا کڑو جو سنیاں پتا کڑو سنیاں پینا کڑو پراماں کوڑوں سوشائٹی کوڑوں مطرہ کوڑوں سکول وے جا کے جو سنیاں سکھ لیا کہ ایتنا دیاں بولی ہیں بول دا سکھ دے کہنے کہ پشوہ شبد ہی نجہ بار نہ بول سکے مانس جنم بولے بچن انیک ہے پشو کو وکھر وکھر شبد نہیں بول سکتا بندہ عرب کنٹری جائے عربی بولنی شروع کرندا ہے انگلین جائے انگریجی بولنی شروع کرندا ہے پر پشو تے جتے جب کوئی بولی بولے گا ایتھ دی گوویوں میں بولوگی مریکہ دی گوویوں میں بولوگی منوکھ دی ایک خوبی اے سن سکتا ہے سمجھ سکتا ہے ویچار سکتا ہے بول سکتا ہے تے پائی گردہ جی نے ایک گال کے یہ سبد سرط سن سمجھ بولے ببے کی جے تے گرو دی گالنوں سن کے سمجھ کے بول دے یہ تے گیانوان ہے پر جے گرو دی گالنوں سن کے بھی یہ سمجھ دا نہیں سیانیاں دی گالنوں سن کے بھی یہ سمجھ دا نہیں ناتر اچیت پشو پریت ہوں میں ایک ہے پھر انہوں بھی پشوان چو ایک پسوی جاننا کرو اے گال گربانی نے کئی کرتو پشو کی مانش جات اے اجیب منوکھ نہیں من سکیا ساتھگر جی سانو منوکھ نہیں سانو تے رابدہ روپ بناو لیا جنہیں پگت جنہ دی بانی ہیں سانو او دے وچ ایمان دیتا ہے پگتہ نے گیان دے رہیاں پہنچے اٹھنے نارتے سر ہوئے جاہت نمکھ میں ساتھگر بودھ سو لائی نارتے اوز سرک گو جیتے ہو سو اوخد میں پائی پگت جی کہنے دے میں اس ترتی تو اٹھ کے سورگ نو جیت لیا دیوتیاں نو جیت لیا دیوتیاں کی چیز نے سورگ کی چیز نے منوکھ دیا گیا اہمیں سورگان دا لا رہا جائے لا کے کئی لوگ کا نو پرمایا جاندہ کوئی سورگ ملے گا گے اپا سورگ نو جتن لیا آئے ہیں اے جندگی نو سورگ ماننا لیا آئے ہیں جیڑھا بندہ اے جندگی چھو سورگ نہیں مان سکے معاف کرنا اور کتے کو سورگ نہیں ملنا جایا جندگی سوکھنا مانی آتا جدو اپا ساتھ سنگت چھ بیٹھ کے واہ گرو جی دے پیار جوڑ سک دے دو وڈا کو سورگ ہے ساتھگو جی کہنے دے جتھے واہ گرو جی دا نواز ہے کہو کبیر اے کئی اے کا ہے ساتھ سنگت بیکنٹ ہے یا ہے ساتھ سنگت بیکنٹ ہے جیڑا اے سورگ دے اناندنو بیکنٹ دے اناندنو نہیں مان سکے انہوں کو اڑکیڑا سورگ چاہی دے جی اس کر کے گرمت نے سانو اے مارگ دیتا ہے پگجنا نویں کہ اپا جندگی دے اندر اے سمنوکھ تو اچے اٹھ کے ہیں سورگان ہو جتنے اپا سورگان دے جیتو باننے کہنے لگے اے ترتینو سورگ بنوانے کالیو میں ایک بینٹی کیتی سی گرو سہبانے اس ترتینو سہاونیاں بنوان لی پگجنا نے اس سماج انہوں خوشال بنوان دے لی برابرتہ لے انہوں لی بڑا سنگرس کیتے اے جمعیواری ہونگو سکھاں دی ہے کہ آپاں اس ترتینو برابرتہ اس ترتینو سمان تا اس ترتینو خوشالی اس ترتینو خوشالی کے میں پیدا کرنی اے گرو سکھاں نیجو میں ماری ہے گرو بانی سانو سمچی اگوائی دن دی پا میں پرکرتی دا پکھ لے لو پھار بوٹی اندی کے میں سمار کرنی ہے انوائرمنٹ اندی کے میں سمار کرنی ہے پانی اندی کے میں سمار کرنی ہے انہ چیزیں اندی بڑی وڈیا ہی کیتی ہے گرو بانی دے اندر اس کر کے ساتھ گرو جی نے سانو اے بانی بخشس کیتی گرو بانی دے لال لگایا کہ آپ ایک جندگی نو مہار بنا سکے میں بینٹی کاریا سان کہ ایس جندگی چا جے پرماتمہ نو نہ مل سکے پھر کھدو پرماتمہ نو ملانگے اے جندگی پرماتمہ نو ملن دے لی ہے جندگی گنی ہی تا جانی جے پرماتمہ نو جڑ جا مانگے جیون تو گنی ہے ہر پیکھا پھر بابا رویدار صاحب جی کہیں دے واہ گرو جیو اے جنم تب مارے لے کے اے جندگی تو اڈے لیکھے لگا دیتی ہے اے جندگی دے اندر تو اڈے دیدار چاہی دینے اے جندگی تو اڈے چمیں لیملین ہونا چوندہ ہاں کہے رو داس آس لگ جیو چیر پائیو دارسان دیکھے پھر بابا فریض صاحب جی کہیں دے واہ گرو جی اے آس لہ کے بیٹھے ہیں جو میں بابا فریض صاحب جی نے کہا سینا کارگا کرنگٹنڈو لیا سگلا کھایا ماس اے دوئے نینہ مت شوئے اوپر دیکھن کی آس وکارو سارے شریر تے حملہ کر دیتا ہے میرے شریر دا ماس تے چوند لیا پانگ درث وکار وکاراں نے سارے شریر نو نوچ لیا پر میری اکھا نو بچالے اے اکھا نڑ میں پرماتمند دیدار کرنے اے اکھا پرماتمند دیکھن لی ملیا اے نیترو میرے ہو اور تم میں جو تری ہر بین ابرنا دیکھو کوئی اے اکھا نڑ پرماتمند دیدار کرن دی آس ہے پاک جی کہیں دے واہ گر جی میں اس آس وچ جیو رہے آن پیونکہ بڑا چیر ہو گیا تو دیدار کرنوں ایس جندگیچ میں دیدار کرنا چوندے تے گروبانی نے سانوی اپنے اندر او آس اوپی آس پیدا کرن دی پیر نہ کیتی ہے ساتھ گر جی کو اوندہ ارث یہ ہے کہ ساڑے اندر پرماتمند ملن دی آس پیدا ہوئے جے جندگیچ آس نہیں ہے جے جندگی ختم ہے آس دی سرتی اپنے جندگیچ ہونے ہیں اندر ایک سنکلپ اندر ایک سوچ پیدا کریے اندر ایک پھرنا پیدا کریے جے ہو جے آپ پھرنا تُسی پیدا کر لوگے واہ گروہ جی نے منوخ دے اندر انہی پاور رکھی ہوئی ہے پرماتمند و بعد اگر کو مہان چیزیں ترتیتے و منوخ ہے پرماتمند و بعد اگر کو مہان بلوان چیز و منوخ دا من ہے منوخ دے من تو کوئی چیز بلوان نہیں کوئی دیوتا بلوان نہیں ہے کوئی ہور چیز بلوان نہیں ہے منوخ دے منو ساریاں سکتیاں پرماتمندتیاں نے اس کر کے اس منو اپن گروہ بانی درہ ہی پریر نہ کر کے پرماتمن والے بنے لگونے ساتھ گروہ جی کہیں دے من پر بھدھو ہر کہنائیں دید ستابت آوے تھائے اس منو اپن جاگرت کرنے گروہ بانی نہیں پگتر ودا صاحب جی نے بڑی پیاری گل ساتھ سنگت بھی چوندار تھے کہ ساتھ اندر پیار پیدا ہوئے ساتھ سنگت بین پاؤنا اپ جائے پاؤ بین پگتنا ہوئے تیری ساتھ سنگت بین پرماتمند پیار نہیں پیدا ہونا روز ساتھ سنگت کریا کریے ماننو ساتھ سنگت دینی بانی دی جدو اپن سریر کر کے سنگت چونے آن سورتنو اپن گروہ بانی چاہ جوڑنے اصلی سکھ آپ ہاں اوہ دو بنا گے جدو سورت شبد نل جوڑ گئی سریر سکھ نہیں ہے گرمت دے اندر سریر گروہ نہیں ہے گرمت دے اندر سریر سکھ نہیں ہے گروہ سریر تے اکسادن سی شبد نل جوڑندا اس طرح سریر اکسادن ہے شبد نل جوڑندا گرمت دے اندر شبد گروہ سورت تنچیلا اس کارکے شبد گروہ دے ناراپن سورتنو جوڑنگے چیلے بن جا مانگے سپگ جی کہنے نے کہ اے جندگی اندر آس پیدا کریے جدو آس پیدا ہو گئی نا جندگی اندر پیاس پیدا ہو گئی گربانی دے ایک بچن ہے کہ جو مانگو گے تو اسی پراؤت کر لوگے ساتھ گروہ جی دے اے وڈیائی ہے جو کوئی پامنا لے کے اندھے گروہ دے در تے سیسکلٹی سلوکان چی گروہ کا بچن پڑھ دے ہیں کہ واہ گروہ جی دے اے نی وڈی وڈیائی ہے کہ پرماتمہ جی ڈیڑ ہے نا وہ ہار منوخ دی لوڑ پوری کردہ ہے روگیاں دے روکھنڈن کردہ ہے لوڑ وڈیائی ہے نرطن پیتن وانتے روگیاں روکھنڈن ہے نرطن تنوان ہو جاندے نے روگی تندرست ہو جاندے نے دیکھو گروہ کی بانی ہو ہی ہے اے گروہ کا دربار ہو ہی ہے جتھے آکے کوڑی بھی راجی ہونڈے نے آج بھی لوگ کا نیاست پوری ہے ہونڈے نے میں پہلے میں ایک بینتی کیتی سی کہ گروہ دے دارتے ہونڈا مقصد ہے جتھے آپ پرکرما چاہیے آپ ایک ہانت جڑ جائیے کوئی کتے کھلو کے گلدہ کردہ ہے کوئی کتے ٹولیاں بنا کے پرکرما چاہیے گلدہ کردہ ہے پہیے آپ گروہ دا پیار لینے ہیں کہ گروہ دا عدب کائم اکھنا چاہیے ہیں ایتھے گروبانی تو بینا ہور کوئی آواز ہی نہیں ہونی چاہیے سادھے کننچ گروبانی پہنی چاہیے ہیں جدو آپ نے ماننو آپ گروبانی نال جوڑ لماں گے سادھگر جی کہیں دے نے پھر جو اچھو سوئی پھر پاو جو چاہو گے وہ مل جائے گا ایڈ ایڈ دوروں آپ انہیں صرف مندر صاحب جی دے دیدار کرن دے لی گروہ کی ہے جوری چونے ہیں اکاغر ہویا کریے گروہ دے عدب سدکار نو قائم رکھن دے لی آپ سورت نو شبد دے جوڑیے پھر جی کہیں دے ہی واہ گروہ جی کہہ روی داس آس لگ جی وہ چر پہو درشن دیکھے بڑے چران تو تو اڈی نالو وچھڑیا ہویا تو اڈی دیداران تو ون جاہاں جی درشن دیدار ہو جانگے تاہی جندگی سفل گینی جائے گی اس کر کے میری بینتی میری تیرہمت کرو کہ میرا مان تو اڈی بچنا چے پتیج جائے مان نو پتی اون دے لی اپن گروہ کو اونہ ہے جدو گروہ کے شبدان چے من من گیا اسی کانک بیج دے ہیں نا آوہ گونر بوٹیاں اپنے آبی پیدا ہو جانیوں بیج دے نہیں پھر انہوں دور کرنے جتن کر دے ہیں نا چنگی کھیتی لینی آیاں اپا میند کر دے ہیں دوائی پونے ہیں گوڑی کر دے ہیں ایسے تریقے دینا کار بڑھونے ہیں کھوڑا کرکٹ اپنے آپ آئی جاندے ہیں انہوں ساپ کر دے ہیں مان دا بھی یہ سباہ ہے اچ برائیاں اپنے آپ آن دیاں پر انہا برائیاں نا دور کرنے لی سانو ساتھ گو جی نے دیتا ہے گروہ دا شبد مان لو چے برائیاں گر شبد دی ایمان ہوڑی ہے مان نو ڈامان ڈول وستہ تو بچاؤن دے لی جیو مندر کو تھم میں تھمن تیو گروہ کا شبد منے استمن اپن گروہ کے شبد نال سانج پونے ہیں پکتر وداس صاحب جی نے سانو پریرنا کیتی ہے کہ اپن نمرتا نار وائی گروہ جی دے چرن کملا ارداس کریے کہ واہی گروہ جی بہت جنم بشرے تھے مادو اے جنم تمہارے لیکھے کہہ روی داس آس سالہ گجیو چر پر درسن دیکھے ساتھ گو جی نے پکتانو برابرتہ دیتی ہے اپن پکتان دے دینا نو اسے مان اسے صدکار دینا منا کے دنیا نو دسنا کے دنیا دے لوکو گرمت دا پنت ہے جیڑا ساری مانو تنو پیار دن دے پکت نا جی دے جنم دن تی اپن ود کے تھان تھانتے جوڑ ملے منائیے انہیں دے جنم ستانتے بھی جڑیے گروہ کییں خوشیاں پرابت کریے اینیاں بینتیاں پروان کرنیاں پلان چکان دے کھمان جی ساتھ گروہ سری گروہ گرن سیو جی دا کوٹان کو تنواز جنہ دی کرپسر کا تودی دیدار ہوئے نے گروہ ساتھ سنگج جی دا بہت بہت تنواز جو اینہ پیار دن دے نے سروونی گردہ پربند کمیٹی دا پردان سہودہ مان جوگ سنگ سہبان جی دا بہت تنواز جنہ نے ایمان بخشت کیتا ہے داست دیاں پلانا چتار دیاں ہوئے پلچکدی کھمہ کرنی آخری پنگتیاں مل کے پڑیئے پھر اپنے سمابتی کر دے ہاں جی بہت جنم بچھرے تھے مادو ایو جنم تمہارے لے کھے تہے اوڈاس آس لگ جی چرپایو درسان دیکھے بھائی بھر جی کا کھلسا بھائی بھر جی کی پتے